کہ لے کے رہیں گے آزادی یہ یوم شہدہ کشمیر کو بھولانے کے لیے یا کوشش کرنے کے لیے کہ تاریخ کو مس کیا جائے کشمیر کی بھارتی سرکار نے 2019 میں یوم شہدہ کشمیر پہ جو تاتیل دی جاتی ہے اس کو بھی منسوخ کر دیا کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی لیکن یہ آزادی ملے گی کب یہ سوال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی پاکستان سے بھی اور کشمیریوں کے اور بہت سارے سوال کشمیری چاہتے کیا ہیں یہ تمام سوال آج ہم اپنے پروگرام میں اس یوم شہدہ کشمیر سپیشل پروگرام میں رکھیں گے جو بڑی بڑی قوتیں ہیں یا یہ جو ذرائع بلاغ ہیں ان کا جھکاہ ہندوستان کی طرف ہو گیا ہے تو ہمارے لیے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں ابھی ریسنٹلی نریندر موڈی نے مفتیز عبداللہ all those people included کشمیری قیادت سے ملاقات کی کچھ appeasement کی policy کی طرف نریندر موڈی کو آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ پریزنٹلی نریندر موڈی کا یہی موقف راہ کہ جو ہو گیا ہے اب اس کو ہم کسی طریقے سے پیچھے نہیں کریں گے باتچیت کی طرف بھی نہیں جائیں گے اب تو اسی طرح سے معاملات چلیں گے اور especially محبوبہ مفتی کو کس طریقے سے نظر مند کیا گیا حالانکہ انڈین اللیگلی اوکیپائیڈ جمہو ان کشمیر کے لوگ ان کو لیڈر نہیں مانتے لیکن پھر بھی یہ پاسا پلٹ رہا ہے نریندر موڈی ان جد و جہد کی وجہ سے اور جو آوازیں اور صدایں کشمیریوں کی حوالے سے بلند کی جارہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں یا پھر یہ صرف ایک طریقہ کار ہے ایک حربہ ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے محبوبہ مفتی شاملہ ہے عمر فاروق ہے غلام نبی آزاد ہے اس کے علاوہ فاروق عبداللہ ہے تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ ان سے رجوع کرتے ہیں اور دو مقاصد تھے ایک یہ کہ جو انہوں نے نریندر موڈی نے پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد اقتامات کیے ہیں ان کے لیے حمایت حاصل کرنا ان لوگوں سے تاکہ ساری دنیا کو بتا سکیں کہ جو کشمیری خیادت ہمارے ساتھ ہے اور دوسرے یہ کہ وہ جو نئی حلقہ بندی کر رہے ہیں جمعوں میں اور کشمیر میں جس میں وہ نان مسلم نشستوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اسیمبلی میں ان کی اکثریت ہو تاکہ ایک ہندو چیف منسٹر جو ہے یونین ٹیریٹری میں مقرر کیا جائے اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے انہیں بلایا جب یہ مسئلہ اٹھایا گیا وہاں نریندر موڈی کے ساتھ اور یہ لوگ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ جب وہاں گئے تھے تو یہ کشمیریوں کی نمائنگی نہیں کر رہے تھے یہ اپنی نمائنگی کر رہے تھے یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے گئے تھے یہ جو انہیں اختیار سے محروم کر دیا گیا ہے اس اختیار کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو لیکن پھر بھی ان میں سے ایک آدھ جرت کر کے کہا کہ جراب آپ ریاست کا وہ تشخص بحال کیجئے جو پانچ اگست دو ہزار انیس کو تھا تو نریندر موڈی نے صاف انکار کر دیا یعنی ان کی لغت میں ہی یہ نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے اس کو ریاست بنائیں گے اور دوبارہ جو ہے کشمیریوں کو کم از کم اپنے آئین کے تحت جو انہوں نے حقوق دیئے ہوئے تھے یا کشمیر کی جو بلواسطہ طور پر انہوں نے متنازع حصیت کو تسلیم کیا ہوا تھا کہ اس کو بحال کریں گے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ہر بات تھا یہ کوئی مخلصانہ کوشش نہیں ہے اچھا پریزن صاحب جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا نے اللیگلی آکیپائیڈ جمہو ان کشمیر کی ہے اس کو کمپیر کرتے ہیں آزاد جمہو کشمیر سے آج کل انتخابات چل رہے ہیں آزاد جمہو کشمیر کے اندر بڑی زور و شور سے کیمپین بھی چل رہی ہے یقیناً کشمیریوں کے ایلو سی پار رشتدار ہیں بہت ساروں کے بہت قریبی رشتدار موجود ہیں کیا انڈیا نے اللیگلی آکیپائیڈ جمہو ان کشمیر کے اندر یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ اس طرح کی سیاسی گہمہ گہمی ہوگی اس طرح سے اسپیشلی جو رول کر رہی ہے پارٹی بھارت کے اندر اس کے خلاف کوئی اس طرح کی آواز بھی بلند ہو سکے گی کنسیڈرنگ کہ نو لاکھ فوجی وہاں مسلط ہیں کشمیر پہ نو لاکھ فوجی جو ہیں وہ مقوضہ علاقے میں موجود ہیں جیسے کہ آپ نے خود کہا اب جو ہماری طرف جو ہے آپ آ جائیے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں بطانمی پارلیمنٹ سے آئے یو ایس کانگرس سے آئے ادھر سے احیران رہ گئے کہ آزاد کشمیر میں آپ کو سوائے لائن اف کنٹرول کے کہیں فوجی نظر نہیں آتے کوئی فوجی بیریکیڈز نہیں ہیں کوئی وہ کنسٹینہ وائرز نہیں ہیں جو کہ وہ وہاں مقوضہ کشمیر میں قدم قدم پہ نظر آتی ہیں تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اس قسم کی جو انترخابی گہمہ گہمہ کیا مقوضہ کشمیر میں نظر آ سکتی ہے اس کا تو ہندوستان نے تمام ہی نہیں کیا انہوں نے تو اس کو ایک نو آبادی میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ نو آبادی اس نو آبادی سے بدتر ہے جو اسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں خائم کی اور جو بعد میں برطانوی حکومت کے برطانوی حکومت جو برطانوی سلطنت تھے اس کے زیر تسلط آگئی یہ اس سے بدتر نو آبادی ہے ہندوستان کے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلق ہے اور جو اس وقت جو گلوبل جیو پالٹکس ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہندوستان چین کے آمنے سامنے کھڑا ہے تو اس پردے میں وہ کشمیر کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے وہ کبھی کشمیریوں کی تاریخ کو مس نہیں کر سکتا آپ نے درست کہا کہ اس نے دو ہزار انیس میں یہ جو دن ہے تیرہ جولائی کا یوم شہدہ کشمیر اس کی تاتیل منسوخ کر دی تھی اور تمام جو تخریبات اس سلسلے میں ہوتی ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی تھی لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی لوگ جو ہے مقبوضہ جمعو کشمیر میں یہ دن منا رہے ہیں یہ دن ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ ان کے جسم کا ان کی سوچ کا ان کی روح کا ان کے سب کانچیس کا ایک لازمی جزو ہے اس کو ان سے نہیں جدا کیا جاسکتا ہے لیکن پریزنٹ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جسم ان کی روح ان کا وجود کشمیریوں کا اس سے زیادہ نریندر موڈی کے لیے کشمیر کی زمین کشمیر کے مادنیات کشمیر کا ایکنومک پوٹینشل زیادہ ضروری لگتا ہے وہاں کے لوگوں کو وہ ڈیسون کر چکا انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ باور کرانے کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ زمین کشمیریوں کی ہے کشمیریوں کا اس کے اوپر اقدردار اعلیٰ ہے یا سورنٹی ہے تو اس لیے یہ کہ جو نریندر موڈی وہی کر رہا ہے جو کہ ایک قابض یا نو آبادیاتی قوت کرتی ہے تو اس آبادی کے تناسب تبدیل کر رہے ہیں زمین چورا رہے ہیں آبادی تبدیل کر رہے ہیں تاکہ اس کو ایک ہندو راشترہ بنا دیا جائے اس لیے اس میں جو ہے ایک مذہبی تصادم یا جسے جو کہتے ہیں کہ جو سبلیزیشنل کانفلیکٹ اس کا بھی شدید خطرہ ہے تو بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں شروع شروع میں اگست دوہزار انیس کے بعد انہوں نے خاص طور سے جو ذرائع بلا غیامہ تھے یا پارلمنٹس تھی انہوں نے بڑا ساتھیا کشمیریوں کا اور ہندوستان کو نشانہ تنقید بنایا لیکن پھر مسلحتوں کی وجہ سے جو بڑی بڑی قوتیں ہیں یا یہ جو ذرائع بلاگ ہیں ان کا جھکاہ ہندوستان کی طرف ہو گیا ہے تو ہمارے لئے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں نریندر موڈی وہاں سے خبر باہر نہیں جانے دیتا وہاں کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک جو ہے وہ انٹرنیٹ کو بھی ایکسس کشمیریوں کو نہیں دی جا رہی تھی ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ مہاراجہ کے زمانے کا راج نریندر موڈی لے کر آنا چاہتا ہے کشمیر میں سو ہمارا آواز بلند کرنا تو بنتا ہی بنتا ہے اتنے دہائیوں کی جدو جہد چلتی آئی لیکن کشمیریوں کو آج بھی سکون نہ آیا آرٹیکل 370 and 35A کی ایبروگیشن کے بعد نریندر موڈی نے ابھی ریسنٹلی کشمیریوں کو رام کرنے کی کوشش تو کی لیکن ایک عام کشمیری آج بھی اسی مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے جو کہ دو ہزار انیس پانچ اگس کے بعد سے اس کو برداشت کرنا پڑی ایکنومکلی مفلوج کر دیا کشمیر کو کشمیر کے اندر باقی لوگ غیر کشمیری زمین لے رہے ہیں بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی سارے سیناریو میں کدھر ہے وہ ملک جو یہ مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں چھوڑ کے گیا وہ ملک کدھر ہے یعنی برطانیہ کدھر ہے باقی یونائٹن نیشنز امریکہ جو کہ ہیمن رائٹس کے علم بردار بنتے ہیں وہ کدھر ہیں یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہیمنٹیرین لاؤز کی خلاف ورزی ہونے کے بعد ایک عام کشمیری پوچھتا ہے